بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وخلو لکتا دم من لسانی افقہ قولی سورة الفاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سب تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو رب ہے تمام چہانوں کا الحمدللہ یہ کلمہ شکر ہے اور یہ میزان کو بھر دیتا ہے یعنی دنیا کے ہر چیز اللہ نے پیدا کی ہے اس لئے سب تعریفیں اور سب شکر صرف اللہ ہی کے لیے ہے اور تعریف اس وقت تک فائدہ نہیں دیتی جب تک کہ اس کے ساتھ اس کا شکر ادا نہ کیا جائے الرحمن الرحیم اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی گئی ہے کہ وہ رحمان کس طرح ہیں کہ وہ ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں معاف کر دیتا ہے اور الرحیم کس طرح ہیں کہ وہ ہماری غلطیوں ہماری نافرمانیوں کے باوجود بھی ہمیں محلط دیتا ہے اور ہمیں اپنی نعمتوں سے نوازتا ہے مالک یومت دین مالک ہے یومت دین کا بدلے کے دن کا یوم سے یہاں مراد قیامت کا دین ہے اور دین سے جو کچھ بھی ہم دنیا میں عمل کر رہے ہیں اس کا صلح ہمیں قیامت کے دن ملے گا تو پھر ہمارے کرنے کا کیا کام ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستاہی کہ ہم صرف تیری ہی بات کرتے ہیں اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں جب ہم اللہ ہی کی عبادت کریں اور اسی سے مدد مانگیں تو سب سے پہلے ہمیں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگنی چاہیے اہدین السرعات المستقیم نکاح ہم کو سیدھا راستہ اہدینہ یعنی راستہ دکھانا راستے پر چلانا اور منزل تک پہنچانا ہے یعنی کام کا وہ انداز دکھا دے جو تجھے پسند آجائے اور جس سے تیری رضا حاصل ہو وہ راستہ جو تجھ سے جائے ملے تاکہ ہم کہیں گمراہ نہ ہو جائیں سروعت اللہ زینہ انعامت علیہم وہ راستہ دکھا جن پر تیرا ان لوگوں کے راستے پر چلا جن پر تُو نے اپنا انعام کیا اللہ زینہ سے یہاں مراد انبیاء اکرام شہدہ صدقین اور صالحین ہے انعامتہ سے مراد یہاں پر دنیا اور آخرت کی کونسی نعمتوں سے نوازا یعنی دنیا میں انہیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا اور آخرت میں انہیں جنت کی نعمت سے نوازے کا غیر المغدوبی علیہ والدولین اور نہ ان لوگوں کے راستے پر جن پر تیرا غزب کیا گیا ہو اور نہ ہی وہ جو گمراہ کیا گیا ہو اور یہاں سے گمراہ وہ کون لوگ ہوتے ہیں جو جانتے پوچھتے بھی غلطیاں کرتے ہیں بس اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے صرات مستقیم سیدھے راستے پر چلانے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمام